تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی گرفتاری موخر کر دی گئی ہے اور حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس دور حکومت میں تو امران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا مگر یہ باثر ہلکیں ہیں کون اور ان کی گرفتاری عمل میں نہ لانے کی وجہ کیا ہے حالانکہ حکومت اگر چاہے تو امران خان کو گرفتار کر سکتی ہے لیکن کیا وجہات ہیں کہ امران خان کو گرفتار نہ کرنے کا اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے کہ حکومت نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر نگران حکومت آنے کے بعد نگران حکومت کوئی کاروئی کرتی ہے امران خان کو گرفتار کرتی ہے تو اس کا دباؤ یا اس کا اثر پی ڈی ایم پر پی ڈی ایم کی حکومت پر نہیں ہوگا بلکہ اس کا ملبہ نگران حکومت پر ڈالنا ایک منتخب حکومت کے اوپر ڈالنے سے قدرے آسان ہوگا قدرے اس کا اثر کم ہوگا لیکن ابھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امران خان کو گرفتار جہاں وہ نہ کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان کا بیانیاں جو کہ بین القوامی سطح پر ان کی بڑی پذیرائی ہے اور انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے انہیں گرفتار نہ کرنے کا یہ فیصلہ جہاں وہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امران خان کے حق میں بیان دیا گیا اور ملک میں جمہوریت اور قانون کی عملداری کی بات کی گئی اسی طرح پی ٹی اے کی امریکہ میں بھی لابنگ جاری ہے وہاں سے بھی بیانات جاری ہو چکے ہیں جس سے پاکستان ایک انٹرنیشنل دباؤ میں آ چکا ہے پاکستان پر یہ دباؤ جہاں وہ بڑھ چکا ہے اور یہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر آئی ایم ایف کو بھی تحفظات تھے اور آئی ایم ایف کے وفد کی امران خان سے ملاقات بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اب امران خان کی گرفتاری عمل میں نہ لانے کا فیصلہ فیصلے میں یہ دوسرا بڑا فیکٹر جا ہوا ہمدردی کا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کہیں امران خان کو اگر اس وقت گرفتار کیا جائے تو وہ ان کو ہمدردی کا فیکٹر جائے ہمدردی کا ووٹ نہ مل جائے آئندہ آئندہ والے الیکشن میں ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کو جب سپریم کورٹ نے ناہل کیا تھا تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگرچہ انہیں حکومت تو نہیں ملی تھی لیکن اتنی سیٹیں ضرور مل گئی تھی کہ انہوں نے اتحاد بنا کر امران خان کو عدم اعتماد تحریک کے ذریعے حکمران وزیراعظم کے حدے سے ہٹا دیا تھا اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی کو بینرزیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے ہمدردی کا ووٹ ملا تھا تو اس وقت جو بھی جو پی ٹی اے کی صورتحال ہے اس طرح کی صورتحال میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ امران خان کو ہمدردی کا ووٹ جوہا وہ ملے اور یہ بات مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہمدردی کا ووٹ کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے کیونکہ دوزار آٹھ میں بھی مسلم لیگ نون افیکٹ ہوئی تھی اور ہمدردی کے ووٹ کی وجہ سے اور اب بھی جوہا وہ اس کا تجربہ مسلم لیگ نون کو ہو چکا ہے اور وہ بالکل بھی نہیں چاہے کہ امران خان کو کسی قسم کا ہمدردی کا ووٹ ملے اور حکمران جماعت نے اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ امران خان کو ابھی گرفتار نہ کیا جائے باقی جو نومائی کے بعد جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس مقدمات میں جو قانون کے مطابق بنتا ہے وہ امران خان جس میں نامزد ہیں جس میں نامزد ہو رہے ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ امران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ان کے صرف قانونی کاروائی جاری رہے اس پر کوئی بھی نرم رویہ حکومت کی جانب سے نہیں ہے لیکن گرفتاری جو ہے وہ نہیں کرنے کا فیصلہ ہے بالکل یہ مقدمات جو ہیں وہ اگر امران خان کا دور حکومت دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کو نہیں چھوڑا تھا لیکن یہ نومائی کا معاملہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ امران خان کی گرفتاری کے بعد یہ واقعات پیش آئے تھے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑا تو نہیں جا سکتا لیکن اس حد تک تو ضرور ہے کہ امران خان نے جب وہ حکومت میں تھے اور انہوں نے میں کہوں گا کہ ہر لیگل ویپن جو ہے وہ استعمال کیا تھا چاہے وہ مسلمی قنون ہو پیپل پارٹی ہو تحریک الابیگ پاکستان ہو ان کے ساتھ ان کے خلاف جس طرح کی کاروائیوں کی گئیں وہ ساری سب کے سامنے ہیں کوئی ڈھکی چوپی نہیں ہے شباز شریف خاندان کا بریت کا تفصیلی فیصلہ پڑھ لیں سلمان شباز کا تو اس میں بھی امران خان کے دور حکومت میں کی گئی تحقیقات کی بنیاد پر ہی سلمان شباز کو عدالت نے بری کیا ہے لیکن اب مسلم لگنون ہو یا حکمران اتحاد ان سب کی یہی کوشش ہے کہ امران خان اپنے مقدمات میں ہی الجے رہے کیونکہ اگر انہیں گفتار کیا گیا تو شاید عوام ان کی حمدردیاں اور کہیں آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ جا ہو امران خان نہ اٹھا لیں اور اسی بنیاد پر امران خان کو ابھی گفتار نہ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے